نامدون صلی اللہ رسول کریم ومعباد 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 تبوئ المومنین مقائد للقتال واللہ السمیعون علیم آیت اکسو اکیس اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشل واللہ وليهما وعلاللہ فلیتوکل المومنون آیت اکسو بائیس وَلَقَدْ نَسَرْكُمُ اللَّهُ بِبَدْلُونَ وَعَنْتُمْ أَزِلَّةٌ فَاتَّقُ اللَّهُ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ آیت اکسو تیس ان آیتوں کا ترجمہ اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر جنگ کے لیے مومنوں کی صفحیں درست فرمانے لگے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے جب تم میں سے دو فرقوں نے فسل جانے کا ارادہ کیا حالانکہ اللہ ان کا مددگار ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے واقعی اللہ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بے سرو سامان تھے لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ شکر بجا لاؤ یہاں سے جنگ اہت کا بیان ہے جس میں مسلمانوں کا انتحان ہوا اور مسلمان اور منافق میں امتیاز ہو تفسیر آیت اکسو اکیس جنگ اہت کا بیان یہاں اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے جنگ اہت مراد ہے جنگ اہت کا واقعہ پندرہ شوال تین ہجری کو پیش آیا جنگ بدر میں مشرکوں کے روسہ مارے گئے تھے لیکن ابو سفیان کا قافلہ بچ کر مدینہ پہنچ گیا تھا یہ تجارتی سامان سے لدہ ہوا شام سے آیا تھا جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کے عزیزوں نے ابو سفیان سے درخواست کی کہ یہ مال مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے وقت کر دیا جائے چنانچہ بالاتفاق یہی طے پایا پھر تو لوگوں نے مختلف قبیلوں میں مسلمانوں کے خلاف اپنی آتشباز تقریروں سے آگ لگا دی اور سب کو ان کے خلاف بڑھکا دیا اور مختلف قبائل سے تقریبا تین ہزار نوجوانوں کی خوکوار فوج تیار کی گئی یہ فوج پورے جنگی ساد سامان سے لحس ہو کر اتراتی ہوئی اوہد کی طرف بڑھی اور اوہد کے قریب جا کر ٹھہر گئی اوہد پہاڑ مدینہ کے سامنے ہے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھا کر مالک بن عمر نجاری کی نماز جنازہ پڑھائی پھر جنگ کے بارے میں صحابہ سے مشفرہ کیا کہ میدان میں نکل کر جنگ کی جائے یا شہر میں رہ کر عبداللہ بن ابی نے عبی نے مدینہ میں رہ کر جنگ کا مشفرہ دیا اور کہا کہ اگر دشمن اپنی جگہ پر جمع رہا تو پسپا ہوگا اور اگر اس نے شہر میں گھسنا چاہا تو ہم مو توڑ جواب دیں گے ان سے دو بدو لڑیں گے اور ہماری عورتیں اور بچے ان پر پتھر برسائیں گے ہر حال میں ہمارے لئے شہر میں رہ کر جنگ کرنا مناسب ہے اگر دشمن واپس جائے گا تو ناکام ہو کر واپس جائے گا مگر ان نوجوان مسلمانوں نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے اور جوش میں تھے میدان میں نکل کر لڑائی مناسب سمجھی آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے اب بعد میں ان جوشیلے نوجوانوں کو ندامت بھی ہوئی کہ شاید آپ کو ہماری رائے پسند نہ آئی ہو اور بولے یا رسول اللہ اگر آپ کا ارشاد ہو تو ہم مدینے ہی میں ٹھہر جائیں باہر نہ نکلیں لیکن رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو اسلحہ لگانے اور باہر نکلانے کے بعد اپنا عزم فسخ کرنا لائق نہیں اب جو کچھ اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا آخر آپ ایک ہزار جانساروں کو لے کر باہر نکلے جب آپ مقام شعوت پر پہنچے تو عبداللہ بن عبید اپنے تین سو آدمیوں کو جو ایک تہائی تھے لے کر واپس ہو گیا اور یہ عذر کیا کہ میری بات نہیں مانی گئی عبداللہ اور اس کے ساتھی بولے اگر ہمیں جنگ کا یقین ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے مگر ہمارے خیال میں جنگ موقوف رہے گی آپ نے اس منافق کے الہدہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھتے رہے اور میدان احد میں پہنچ کر میدان کے قریبی حصے میں ٹھہر گئے اور لشکر کی پشت احد کی طرف رہنے کی ہدایت فرما دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے وغیر جنگ نہ شیڑی جائے خود آپ ساتھ سو جانساروں کو لے کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبیر کو جو بنی عمر بن عوف کے آدمی تھے امیر مقرر فرمایا کل پچاس تیر انداز تھے آپ نے انہیں تاقید کر دی کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور دیکھتے رہو کہ دشمن پہاڑی کے پیچھے سے نہ آنے پائے خبردار تمہارے گھوڑے ہمارے پاس نہ آنے پائیں اپنی جگہ پر جمع رہو خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست خبردار اپنا فرض نہ بھولنا اپنی جگہ سے نہ ہٹنا خواہ ہمیں پرندے اچھک کر لے جائیں آپ نے دہری ذرہ پہنمی سر پر خود لگا رکھا اور علم بردار مسعب ابن امیر کو مقرر فرمایا جو بنی عبد الدار کے خاندان کے تھے اہت کے موقع پر بعض بچوں کو تو لڑائی کی اجازت دے دی گئی مگر بعض کو نہیں دی گئی وہ دو برس کے بعد جنگ خندق میں شامل ہوئے دشمن کی فوج میں دو سو سوار تھے جن کا دستہ علیہ دا تھا میمنہ پر خالد اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل تھا اور ان کا علم بردار بنی عبد الدار کا کوئی شخص تھا پھر جنگ شروع ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ عہد کے لیے جمعہ کے بعد روانہ ہوئے تھے اور میدان عہد میں پہنچ کر رات پسر کی اور دوسرے دن یعنی ہفتے کی صبح کو لشکر مرتب فرمایا آیت اکسو بائیس جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہم دو گروہ آرسہ اور آل سلمہ تھے ہماری یہ خواہش نہیں کی ہمارے بارے میں یہ آیت نہ اترتی کیونکہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ ان دونوں فرقوں کا دوست ہے آیت اکسو تئیس جنگ بدر کا بیان یہاں بدر کا قصہ شیر دیا گیا کہ تمہیں یاد نہیں جنگ بدر میں تمہاری کس طرح کی مدد کی گئی تھی جمعہ سترہ رمضان دو حجری کو جنگ بدر پیش آئی جنگ بدر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی تھی اور مشرق بری طرح پسپا ہوئے تھے حالانکہ مٹھی پر مسلمان تھے کل تین سو تیرہ مسلمانوں نے کفر و شرق کو تین تیرہ کر دیا تھا مسلمانوں کے پاس جنگ بدر میں کل دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے باقی جوان پیدر تھے اسلاح بھی بقدر ضبورت نہ تھا دشمن ایک ہزار کی تعداد میں تھے جو ہتھیاروں سے مسئلہ ہے اور ہر طرح کے سادسامان سے لس تھے ان کے پاس ذرہ زیور سب کچھ موجود تھا مگر اللہ نے مسلمانوں کو وہ شاندار فتح دی جس سے ان کا بول والا ہو گیا اور پھر قائم ہو گیا اور بھرم قائم ہو گیا اور شیطان و شتو اور شیطان و شتو نبڑ ریک ذریل و خوار ہوئے اسی لئے اللہ نے مومنوں کو جنگ بدر کا دن یاد دلایا یا اور اپنے اوپر اور اپنے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا تاکہ انہیں خوب یقین ہو جائے کہ فتح و شکست قسرت و قلت پر موقف نہیں بلکہ اللہ کے اکتیار میں ہے اللہ جسے چاہے اپنی انداد سے نواز دے اور جسے چاہے شکست دے دے سورة توبہ کی آیت پچیس سے ستائیس نے فرمایا اور ہنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی قسرت پر پھول گئے تھے لیکن تمہارا لشکر تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا بدر مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے جو بیر بدر کے نام سے مشہور ہے یہ قوان اس شخص کے نام پر ہے جس نے اسے خدوایا تھا یعنی بدر ایک شخص کا قوان تھا جس کا نام بدر تھا پھر فرمایا اللہ سے درو تاکہ اس کا شکر بجا لاؤ یعنی اللہ کی اطاعت میں سرگرم عمل ہو جاؤ استقولوا للمومنین علیق فیقم این یمدکم ربکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلین آیت 124 بلائن تصبرو وتتقو ویاتوکم من فورهم حذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکت مصبمین آیت 125 وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتتمئن قلوبکم به ومن نسر الا من اندللہ الازیز الحکیم آیت 126 لیاقت آترفا من اللذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین آیت 127 لائس لکا من الامری شیئن او یتوب علیہم او یعذبهم فینہم ظالمون آیت 128 وللہ ما فی السماواتی وما فی الارض یخفروا لمن یشاو یعذبوا من یشاو واللہ قفور رحیم آیت 129 ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب آسمان سے اترنے والے تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے کیوں نہیں اگر تم صبر کرتے رہو اور ڈرتے رہو اور دشمن پورے جوش و خروش سے آئے تو تمہارا رب پانچ ہزار صدائے ہوئے گھوڑوں پر سوار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا یہ تو اللہ نے تمہیں خوشی سنائی تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے تاکہ کافیوں کی ایک جماعت کو ہلاک کر ڈالے یا انہیں ذلیل فرمائے اور وہ ناکام لوٹ جائیں اس معاملے میں آپ کا کچھ اختیار نہیں یا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ ہی کا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے یہ ترجمہ تھا آیت ایک سو چوبیس سے ایک سو انتیس کا اب ان آیتوں کی تفسیر آیت ایک سو چوبیس سے ایک سو پچیس فرشتے جنگ بدر میں شامل تھے یا اہت نے جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائی اسی کا یہاں بیان ہے یہ فرشتے جنگ بدر میں شامل ہوئے بدر کے دن مسلمانوں کو خبر ملی کی زبر جابر مشرکوں کو کمک بھیج رہا ہے یہ سن کر مسلمان دلگیر ہوئے اور اس پر دو آیتیں اتنی ربی بنانس فرماتے ہیں شروع میں ایک ہزار سے پھر تین ہزار سے اور پھر پانچ ہزار سے مدد کی گئی یہاں ایک ہزار کی سراحت میں یا پانچ ہزار کی سراحت کے خلاف نہیں کیونکہ اس میں لفظ مردفین بھی ہے یعنی یک کے بعد دیگرے آنے والے بظاہر فرشتے جنگ بدر میں شامل ہوئے ابن ابباد جتنا فرماتے ہیں اس روز اللہ کے رسول سرسل کے پاس فرشتے اون پہن کر آئے تھے ان کی دیکھا دیکھی آپ نے اور صحابہ نے بھی اپنے اور اپنے گھووں کی وہی نشانی مقرر فرمائی اس روز فرشتے جنگی لباس میں تھے اور پگڑیاں باندھے ہوئے تھے جنگ بدر میں سیاہ اور جنگ ہنین میں سفید یا سرخ پگڑیاں تھیں جن کا شملہ پشت پر چھوٹا ہوا تھا آیت 126 یعنی فرشتوں کو تمہارا دل خوش کرنے اور اتمنان و بشارت کے لیے بھیجا گیا تھا ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر اللہ چاہے تو تمہارے دشمنوں کو تمہاری جنگ کے بغیر ہی غارت کر دے اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم لڑو اور تمہاری مدد کو فرشتے آئیں چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دے کر فرمایا سور محمد کی آیت 4 ہے اگر اللہ چاہے تو ان سے خود ہی بدلہ لے لے لیکن جنگ کا حکم اس لیے ہے کہ بعض سے بعض کو آزمایا جاتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گے اللہ ان کے عمل ہرگز زائع نہ ہونے دے گا پھر فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے ظاہر ہے جو ذات سب پر غالب ہے وہ اپنے دوستوں ہی کو اونچہ رکھے گی اور فتح و شکشت بھی حکمت پر موقوف ہے اگر کبھی دوستوں کو شکشت بھی ہو جائے تو اس میں اللہ کی کوئی گہری حکمت کار فرما ہوگی آیت 117 جہاد کا اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت کار فرمائے مثلا یہ بھی حکمت ہے کہ جہاد سے کافر ہلا کیا ظلیر و خوار یا ناکام و نامراد ہوں آیت 128 یعنی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے سورہ رات کی آیت 40 میں فرمایا آپ کی ذمہ تو پیغام رسالت پہنچا دینا ہے پھر ہم خود نہیں پڑھ لیں گے سورہ بقرہ کی آیت 272 میں فرمایا آپ کے ذمہ لوگوں کی ہدایت نہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے سورہ قصص کی آیت 56 میں فرمایا آپ جسے ہدایت پر لانا چاہیں نہیں لاسکتے ہاں جسے اللہ چاہے ہدایت دے یہاں بھی یہی فرمایا کہ آپ کو کچھ اختیار نہیں آپ تو ہمارا صرف پیغام پہنچا دیں آگے اللہ کو اختیار ہے خواہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما کر گمراہی کے بعد انہیں ہدایت دے یا ان کے کفر و جرائم پر دنیا اور آخرت میں سخت پکڑ لیں کیونکہ یہ ظالم اسی کے حق دار ہیں آیت 139 یعنی دنیا والوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور سب اسی کے غلام و مخلوق ہیں وہ مختار قل ہے اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا نہ اس کے کسی قول و فیل پر کوئی چون و چرا کر سکتا ہے مگر وہ ہر ایک سے حساب لے گا اور جو اس کی طرف نادم ہو کر بڑھیں گے ان کے حق میں بڑا ہی رحیم و کریم ہیں اللہ کے نبی کو بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں زخمی کرنے والوں کو توبہ کی دعوت و قبولیت کی بشارت دیتا ہے یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 121 سے 129 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ حجیب لکم فی القرآن الحکیم و نفانا ایاکم بالآتل ذکر الحکیم